نمسکر دربنگا سمچارے میں آپ کا سواگت ہے آج دن بھر کی خبروں کے ساتھ پورے ویسپ میں اور خاصتہ ہمارے سہر دربنگا میں کوویڈ نائنٹین کا پہلا ٹکا کرن ڈی ایم سی ایچ کے نئے بیلڈنگ میں دربنگا کی جلاتی کاری دوارہ آرم کیا گیا ہے ڈی ایم سی ایچ کے چرم لوگ جسے سے ڈاکٹر سنیل کمار گپتہ کو وہاں پہلا ٹکا لگایا گیا اس کے بعد دوسرہ ٹکا لگوانے والے وہیں کے ڈاکٹر اوم پرکاس اور تیسرہ ٹکا ڈی ایم سیج کے سٹور کی پر محمد ابراہیم کو لگایا گیا ہے لگ بک تیس منوٹ تک انہیں ٹکا لگانے کے بعد وہ آپجربیشن روم میں رکھا جاتا تاکہ انہیں کسی طرح کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو ترنت ان کا علاج بھی کیا جا سکے اب آئیے سنتے ہیں دربنگا گٹے میں ڈی ایم تیاغ راجن نے کیا کہا دیکھیں آج کوبیٹ نائنٹین کے ویکسینیشن کارکرم سبارم کیا گیا ہے مانی پردہ ہمیں سری دوارہ رتکہ سپن کے مادی موخ سبارم ہوا سدبرانت یہاں پر ہم لوگ نے سبارم کیا مانی موخی منتری دوارہ اہی ایم اس پتھانے بھی شروع میں سبارم کیا گیا ہے تو آج ویکسینیشن ڈی ایم شرکہ ہم لوگ سبھی لوگ اپسطت ہیں پرنسپل صاحب کی سپرنسل صاحب 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 سبھی پتا دیگا ریگن کنیل فرن پرنسل صاحب 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 مکمل ہمارے دلدورکس سب لیسیریشن لینا سکتا ہی ہے بہت اچھی بات ہے اور دیلی دیلے میں یہ کارکم لنبا چلے گا دلدورکس سب مہتواد ہے مجھے مہتواد سلیٹرنی پر پولیش، ملککر، ملککشن داد یا انپرکار کی فرنٹرنی پرکارس ہیں جب وقت اچھار ہے اس کے بعد پچاس سال کے اینو پر یا پر مورٹیز کے ساتھ ایک شروعات ہے اچھی شروعات سب جانتے ہیں کہ کووڑڈ لگ بگ آٹھ میں میں نے کس پرکار ہم لوگ کووڑڈ کے بیرے سے عام دلتہ کس پرکار کی برشانی چیلا اور ان لوگ کی کتنا چنو کی پرمکاری کو کیا تو ابھی موقع آیا ہے کہ سبھی لوگ مل کر کے اس ویکسنیشن عبیان کا سفل بنائے اور کووڑڈ نائنٹین کا جی جو پرپوک ہے اس کا جو سپریڈ ہے تو ویکسنیشن ہم لوگ روک ہیں ویکسنیشن مادین سے سو روک ہیں ساتھ میں ہم لوگ ویکسنیشن ساتھ جنگتے رہے گا لیکن کووڑڈ ایڈپیٹ بیہیویر سکتے ہیں جاننا چاہیے کہ ان لوگ کی سب جانتے ہیں ویکسنیشن سے دو ڈوس پڑے گئے اچائی زن کے انترال میں اس کے بعد سندراتو میں تو ہی گیا کمپلیٹ ڈلٹی اپس سے پھونے گئے یہ سب جانتے ہیں کہ دوس میں کمپلیٹ ڈیمیونٹی کچھ ہمتک ڈلٹی اپس سے پڑے گا اس لئے انتظار کرنا پڑے گا تکاریس دن تک سب ہی ایک آدمی کے ایک دیرکی کا ویکسنیشن کمپلیٹ ڈلٹی کمپلیٹ ڈیمیونٹی سب جانتے ہیں وہیں آج پارس ہسپتال میں بھی ٹکا کرن کا اگھاٹن کیا گیا اے ڈیم سری اکھلیس کمار سنگھ موجود تھے پہلے ساتھ کے ٹکا کرن میں سو لوگوں کا ٹکا کرن کیا گیا ڈربھنگا کے جیلہ ادھیکاری ڈاکٹر تیاغ راجن ایس ایم نے جیلہ لوگ سکار نیوان کاریلہ دربھنگا کا اوچوک نرکچن کیا اچانک جیلہ ادھیکار نے لوگ سکار نیوان کاریلہ دربھنگا کے ایک ایک کرمیوں سے ان کے دوارہ نسباتی کیے جانے والے قائد تتھا بھی لے کے روپ ریکھا کیستی تھی کہ جانکاری نے جیلہ لوگ سکار نیوان پدھیکاری رازی ورنجل انہوں نے آن لائن سنوائی کے سمبت میں جانکاری دی تو بتایا کہ دربھنگا پرمانڈل دوبارہ آن لائن سنوائی کی جاتی ہے ڈین میں جیلہ لوگ لوگ سکار نیوان پدھیکاری کو دوتھیا اپیل کی آن لائن سنوائی کی ویوستہ کرنے کا ندیس دیا نیرچن کے دوارہ کاریلہ کے سبھی کرمی اپستیت ملے ایوم کاریلہ کی ویوستہ بھی پرسان سنیہ ملی وہ لکھنی ہے کہ عام جنتہ کی سکاریتوں کا نیپٹارہ ایک ندائد سمیہ کے انترکت کرنے حیط ہو بیہار سرکار دوارہ بیہار لوگ سکار نیوان ادھیکار ادھینیم 2015 کو پانچ جن 2016 سے بیہار میں لاغو کیا گیا تھا یہ ادھینیم پورے بھارت میں کیول بیہار راج میں ہی لاغو ہے دربھنگا انیسویہ جلہ دیت سریتریبھون کمان نے کہا کہ للیت نائر مِثلا ویشفو ویدیالے پرسان سن تمام چھاتر ہیتوں کو نجر انداز کر رہا تھا جس سے نجر نراج ہو کر پردشن کرنا پڑا آتا ویشفو ویدیالے پرسان سن نسویہ کے سبھی مام کو مانتے ہوئے کاریکر اتیس سریح نوٹس نکالنے کے آسواسن دیا ہے وہیں ویشفو ویدیالے دچ پرلات کمان سینہ نے کہا کہ للیت نائر مِثلا ویشفو ویدیالے نے انیسویہ سرے چھاتر ہیتوں کی لائے دلتی ہیں میں نئی ارجہ کا پدان کرتا ہے آئیے بستار سے انہوں نے کہا 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 جانتے ہیں انہی کے ساتھ مجھے گھلیا اس کے لئے آپ کو بہت موٹھی کوٹی دیتا ہے بڑی سبحہ کی بات ہے کہ آپ لوگ کے بیچ میں کبھی کبھی آنا آنے کا فوٹھا کہ مجھے ملتی ہے میرا نصیب ہے آج ہم لوگ جس روزگار سریجن کے بات کرتے ہیں لگاتار سرکار میں پریاس کر رہی ہے کہ یوہوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیا جائے تو نشید طور پر نہریو یوہ کے اندر پول سے ہو کسی آنے پرتیوکتہ کی مادیہوں سے کیسے پہلے ہی تو یہ جو پروکسائن دی جاتی ہے یوہ اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور آج جو کھیل پر تائے ہو جائیں کسی سے کافی لوگ بول رہے تھے جو میں سینہ میں بہتحال ہونا ہے دیش کی سیوہ میں لگنا تو نشید طور پر اس باندھیام سے کسی نہ کسی مادھیام سے ہم لوگ وہاں تک بیٹھاک پورو بیدھایاک عبداللہ عبدالسلام کی سی پی آئی نے منائی پنیتی تھی سلوہ جنبری دوہجار بیس اور بھارتیہ کمیونیش پارٹی سی پی آئی دربنگا جلہ پرسط کی بیٹھاک پردھاک پردھاں کاریال عجب بھون میں سترودھن جھاکی اگر اس دورانوں پرسطیتی نیتاؤں میں عبدالسلام کی جیون یاترہ پر بستار سے چرچہ کرتے ہوئے کی کام ریٹ سلام اپنی پوری جیون محنت کس عواموں کے لیے سنگھرس میں جھوکے دیئے آئیے سنتے ہیں آگے انہوں نے بستار سے کیا چکا آسی کے توتردھان میں سنیوار کو دربنگا جلے کے آسی گاؤں میں مدھو اسمیتی پروسہ ابھینندن سماروں کا آئیوجن کیا گیا اس میں آکاسوانی دربنگا کے گائک دیپک کمار جھا تتا مطلہ پرہ سے پاگ دوپٹا آبینندن پتر آدھی پردان کر وندن کیا گیا بستار سے دیکھتے ہیں ساری خبرے کو محمد اجاز کے دورہ وارد تیس کے لوگوں کے ساتھ گندہ بیوار کیا جا رہا ہے محمد اجاز کے دورہ وارد کے تیس لوگوں کے ساتھ جو بیوار کیا جا رہا ہے وہ بہت نیندنی ہے محمد اجاز پتا نصار احمد بکری والے کے خلاف کچھ سماجک لوگوں نے آج نگر تھانہ میں آبیدن دیا وارد تیس کے لوگوں نے کہنا کہ محمد اجاز پتا نصیر احمد محلہ داگی پر وارد نمبر تیس میں آج کال محمد جاز سماج میں گندہ رہا کرے ہیں سماج کے پسیچک لوگوں کو ان کے چھویسے سماج میں ہنی ہو رہی ہیں اچھت کاروائی کی جائے اتتا باتیں وارد واشنے میں آگے ان کے مادن کو کھانے میں کہیں ہے آپ ان تصریحوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ تکرہ سیوارتیس کے لوگ اگر تھے اور انہوں کو چاہت اچھے گھیر کر کے اس کی مانگ کرے جائے جانتے ہیں دیکھو نا ہمارے محلے کے ایک غریب لڑکی ہے جو پرتی اڑتی ہے معلوم ہوا کہ کڈنیپ ہو گئی ہے تو ہم لوگوں نے اس کا چھان بین کیا کہ کون کڈنیپ کیا بعد ہے معلوم ہوا کہ ایک لڑکا میرے محلے کا اس کو اٹھا لیا ٹاور سے ٹاور سے اٹھانے لے کے بعد اس کو لے جا کے راج کے آگے کوئی ہوتل ہے جو لڑکی کا اسٹیٹ بڑھے کہ ہم ہوتل آپ کو دکھا دیں گے اس ہوتل میں لے آگے اس کے ساتھ سیلی کی سنبھل کیا اس سے پہلے بھی کیا اس کے بعد ہم لوگ جب معلوم ہوئی لڑکی کی ماں ہمارے گھر پائے ہم نے کہا ٹھیک ہے کل کا بیٹھک رکھو کل ہم لوگ بیٹھک میں اس کا نیدان کریں گے جب ہم لوگوں نے سنبھار کو بیٹھک کیا تو یہ بات ہوئی کہ نہیں ابھی ہمارے بسکٹ بسکٹ کا کار کھانا ہے بسکٹ کھلا ہوا ہے تو ایسا کہ جی یہ لمبا ٹائم نہیں جائے گا تو سکروار کے وارے میں ٹائم ہوئی اور یہ کنڈیسن لگ گیا کہ کوئی باہری آدمی نہیں رہے گا جو بھی محلے کا ہے وہ نیدان کریں گے اس ماملے کا سماجی کسطر سے آج ہم لوگوں نے بیٹھا مغریب کے بعد یعنی پانچ وجہ کے بعد لگوست سات وجہ تو باہر کے اپرادی تتو کے آدمی بہت آ گئے اس دن بھی ہم لوگ کڑیس کے باہر ہی کوئی نہیں رہے گا وہ آ گئے اس کے بعد ہمارے ٹاؤن تھانا سے پرساسن بھی پہنچ گئے میں نے پرساسن سے پوچھا کہ آپ کیوں ہوا ہیں تو کہا کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ انساری محلے میں بہت حلہ ہو رہا ہے ہم کا انساری محلے میں لوگ ڈان میں بھی ایسی کئی پنچائت ہم لوگوں نے کیا ہے کبھی تب پرساسن نہیں آیا تو وہ بپکش نے بولا کہ نہیں حلہ ہوا ہے ہم کا حلہ کہاں ہوا ہے تو آپ جواب دیجئے ہم کو یا پرساسن کو جواب دیجئے کہاں حلہ ہوا ہے پھر میں نے پرساسن کو بھی کہ آپ بھی آج سر بیٹھیں لڑکی کون سکول میں پڑتی ہے یہ لڑکی کو گڑنائپ جو کھنڈر گھر راجندر گھر سکول میں پڑتی ہے لڑکی کا عمر کتنا ہے لڑکی کا عمر پندرہ سولہ سال ہے یہ لڑکی نوالی یہ لڑکی کو ٹاور سے گڑنائپ کیا گیا ٹاور سے یہ ٹاور پر کس لیے گئی تھی یہ ٹاور سے اس کو وہاں موٹر سائیکل سے اٹھایا اس کے ساتھ ایک لڑکی اور تھی لیکن ابھی کیا ہے کہ ماں سا ہیلویٹ لگا رہا تھا کوئی کسی کو پہ چانتا نہیں وہ جو محلے میں آئی تب وہ لڑکی نے حلہ کیا کہ اس لڑکی کو اٹھا لیا ٹھیک ہے دوسرے لڑکی ہاں دوسرے لڑکی تو ہم لوگوں نے ایکشن میں آئے تب ہم لوگوں نے اس کی تحقیقات کیا تب مالو ہے کہ پھلان تب لڑکی کے ماں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہماری بیٹی کو لے آ کے ایسے ایسے ہماری بیٹی کے ساتھ غلط ہوا ہے لڑکا کہاں پر کرانے والا لڑکا اسی گھر کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ گھٹنا کب ہوئی تھی یہ سٹڑڈے کو ہوا ہے یہ سٹڑڈیا نہیں سٹڑڈے کا گھٹنا تھا اس کو پنچائت نہیں سلجائے پنچائت میں آج ہم لوگ بیٹھے کہ اس لڑکی کا لڑکا کا سادی بیعہ کر کے معاملہ ختم کریں گے ٹھیک ہے اس پہ ہو گئی دوانگیری پرساسن ہی پہنچ گیا دوانگیری ہوا لڑکی کا باپ ماں اٹھ کے وہاں سے بھاگ آیا اور سیدھے اٹھانا آ گیا اور تھانا آنے کے ساتھ ہمارے پورے سماج جو ہے پورے سماج ہمارے روش پا آ گئے کہ نہیں اس لڑکی کو انصاف ہونے چاہیے اس لڑکی کو انصاف ہونا چاہیے تھانا پر کیا آسواسن ملا تھانا پر آسواسن یہی ہوا ہے کہ تھانا یہاں ریپورٹ لکھے گا یہ جائے گا یہاں سے ریپورٹ جائے گا مہلا تھانا ہم نے کہا آپ فلال ایف آئیر دلچ کیجئے ایف آئیر ہوئی ہاں ایف آئیر ہوڑ رہی ہے ایف آئیر دلچ کیجئے جتنا جو اس معاملے میں سمجلت ہے اس سب کو اٹھائیے سب کو اٹھائیے اور اس لڑکی کو انصاف چاہیے ہمارا نام رضا کریم پیار ہے کائے وات کا ہے لڑکی کا لڑکی وات نمبر تائیس کہاں پر کرنے والی ہے یہ باید پورا انصاری محلہ مسجد کے پاس لڑکا لڑکا بھی وہیں پکڑ آنے والا بچی کے ساتھ یہی گھٹنا ہوا کہ جو پہلے مطلب جاتی تھی پڑھنے کے لیے تو اس نے اس کو ایک دن ٹرچ کیا دو دن ٹرچ کیا اس کے بعد اس کو نمبر دیا لکھ کر کے اس کے بعد بولا کہ تم پھون کرے گی یہ بولی کہ ہم نہیں کریں گے تو بولا کہ تم نہیں پھون کرے گی تو تم کو ہم اٹھا لیں گے تم کو جان سے ہم مار دیں گے اس کے بعد لڑکی نے اپنا چورا چھپا کر کے بات کرتی تھی اس کے بعد بہت سارا بات ہوا اس کو ایک دن بولی کہ تم چلو میرے ساتھیں کاؤں تے لے کر کے گیا لے کر کے گیا تو بولی اس کی چو اس کے ساتھ غلط کام کیا وہ بھی میرے پتا نہیں چلا بولا کہ ہم اپنی ماں کو بتائیں گے تو بولا کہ تم ماں کو بتائیں گے تمہارے باپ ماں سب کو اٹھا کر کے لے جائیں گے مار دیں گے تم کو بھی جان سے مار دیں گے دھمکی دیا تھا دھمکی دیا تھا اوکے بات کرتے کرتے ہوں ہم آپ کو معلوم چلا تو اب اتھا کاؤں پر سے کہ مطلب لڑکی میری گل یہ ہے اپنے لڑکی کو سمجھاتے تھے بجھاتے تھے لڑکی بولتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر ایدھر جو ہے سنی بار کے دن گئی سکول کے کام سے کوچنگ میں پہلے گئی کوچنگ سے دس وجہ چھوٹی ہوا دس وجہ چھوٹی ہوا تو وہ گئی چار وہ لڑکی کے ساتھ بھئی سکول کے کام سے سکول میں کام نہیں ہوا ایگارہ بجے وہاں سے ریٹین آئی ریٹین آئے کے بعد جو ہے لوگ اپنا چلیا اس کو جو ہے گاری لگا کر کے کھڑا ہوا تھا اس کو بولا کہ تم بیٹھ جاؤ گاری پہ گاری پہ بیٹھال کے پھر لے گیا راج کے طرف اب راج کے طرف کون سا ہوتل ہے لڑکی کے ساتھ لڑکی کے ساتھ گلت کیا بھی بار اس کے بعد جب وہ ہی جنگ تھا تو اس کے بھر سے پھون گیا پھون گیا بسی لڑکی کو ہواس میں چھوڑ دی اب بولا کہ ہم جا رہے ہیں تیجی گاری کر کر چلا گیا بولا تم پیچھے پیچھے آو گاری کے لڑکی بد ہواس جس طرح سے اپنا وہ اپنا ہوس میں نہیں تھی وہ اپنا آ رہے تھی آ رہے تھی وہ چار چکے گاری کے پیچھے جرا سا بال کے برابر سے وہ بچ گیا اس کو دو آدمی مل کر سائٹ کیا کہ ارے بابو تم اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہو یہ دو چکہ سے بچ گئی لڑکی اس کے بعد وہاں سے آئی تو ہم پوچھے وہ آئی پچھا تو بولی کہ ہم گئے کہ وہ لوگ ترے ساتھے گئی وہ چلی آئی تو کہاں تھی اتنا دیر تب نے لڑکی سارا اقرار پکڑی اس کے لڑکا کھلانے جگے ہم کو لے کر کے گیا تھا دھی راست ہم کہا اس کی تُم نہیں جائے گی تُم کو جان سے مار دیں گے تم کو ایسے کریں گے تم کو اٹھا لیں گے تم کو جان سے مار کے پھیک دیں گے اس سے بادہ بھی کیا کہ سادھی میرے سے ہم کریں گے تو ہم سادھی کرنا چاہتے ہیں سادھی کریں گے اگر میرا گھر جیان تیار نہیں ہوگا تو ہم تم کو بھگا کر کے لے جائیں گے دلی سے تمہارے سا سادھی کریں گے بھاپ کر کے کون لوگ تھے وہ بھائی لڑکے بولا لڑکا کا نام عزاز ہے اس کے باپ کا نام اس کے باپ کا نام نیسار ہے آپ کے گھر سے کتنا دور ہو گئے میرے گھر سے ہم روٹ کے اس پٹی ہو گئے مہجید کے اس پٹی ہو گئے آگل بگل میں ہے بگلے میں ہے بسکوٹ کا فیکٹری ہے اس کے باپ کو اور وہاں پورا ہی منسپی میں دوکان بھی کھولے ہوگا وہاں پہ بھی لڑکا رہتا ہے اچھا تو اب لڑکا والے لوگ کیا بھائے لڑکا والے وہ ہم جو بولے سماج کے اس میں بات رکھیں تو سماج بولا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے ان ساتھ دلوا دیں گے جب سماج کے یہاں پہ بات ہوا تو پہلے وہ میرے منہ کیا کہ تم جو ہے بیٹھک مت کروا ہم نہیں مانیں گے ہم چار دن کے بعد تمہارا آدمی ہے ہم کہیں کہ ہم تا سماج کو چونے ہم کوئی بائلی کو نہیں بولا ہے نہ ہم ہندو مسلم کا ہم کر رہے ہیں سماج کی لڑکی یہ گھر کا عیجت ہے تم لڑکی کے عیجت سے کھیلے ہو تم لڑکی کا ہاتھ تھام لو وہ سافن کر دیا ہم نے گھر پہ حملہ بھی کیا تھا نہیں ہاں حملہ کرتا تھا کہ ہم تم کو اٹھا لیں گے اور سماج میں کیا نیرنے لیا گیا سماج میں نیرنے لیا گیا ہم سماج کو بیٹھا لیں سماج سے وہ ٹیم لیا کہ ہم کو چار دن کا مولت ہو ہم کو چار دن کا مولت ہو ہم بولے کہ نہیں ہم گھٹ گھٹ کے بیٹی کو لے کر مر رہے ہیں میری ڈڑکی کا کاؤں پر سادھی نہیں ہوگا تم ایسا کرو کہ آج کے ڈیٹ میں سماج جو میرا فیصلہ کر دے گا ہم اس کو مان لیں گے تو بولا کہ نہیں ہم جو ہے اس بات کو نہیں مانیں گے ہم چار دن کا ڈیٹ لیں گے تو سماج کہا کہ ٹھیک ہے چار دن کا ڈیٹ لے رہا ہے تو آپ مرہیے ہم لوگ ہیں ساتھ میں چار دن کے بعد تو پھر آج کیا ہوا آج جو ہے آج جو ہے بیٹھاک تھا تو ہم جو ہے ہمارا میرا آدمی سب سماج کے پاس گیا سب سماج آیا کٹھا ہوا اس نے پہلے تین چار پارساسن کو وہ نے رکھ لیا اور لڑکا لوگ بھی تھا پورا سماج میرا پہنچا تو بولا کہ ہم اس طرح کی سماج کو ہم نہیں مانتے ہیں کون بولا کون لوگ اس کا جتنا گھر کا پریوار ہے پورا رشتے دار ہے اس کا بولا وہ باہر کی آدمی کو بھی پورا کو باہر سے اپنا رشتے داری جتنا تھا بہاں بہاں سے بھی مانگوا لیا اور اپنے گاؤں میں بھی وہاں پہ جتنا اس کا رشتے داری ہے وہ سب کو سب کو اسٹرہ میں رکھ لیا اور بولا کہ ہم ایسے سماج کو نہیں مانتے ہیں سماج کا مطلب ہوتا یا دو یا تین آدمی گھر میں بیٹھ کے آپس میں مملہ کر کے اس کا یہ ارادہ تھا کہ یہ لڑکی والا گریب ہے اس کو دب دوا کر کے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار اس کو دے دیں گے محفظہ اس سے ہم چھٹکارہ پا جائیں گے اپنے ہو گیا ہاں ہو گیا کبھی آپ تھانا پڑا ہیں تو ہم ہمارا سماج بولا کہ آپ کو جو کرنا ہے بڑھئے آگے اپنے اپنے ہو گیا ہاں کیا نام ہو گیا میرا سکینہ پارسط پتی آتھا ہے کیا ماملہ ہم وارڈ مرتز کے پارسط پتی ہے اور ساروی پرکس پر جیلا دھچ ہوئی ہے مانی مکمانترین تیس کمارسکریشان ابھی اب خگریہ سے کلا ہے تو ابھی پھون گیا ہے کہ آج دین میں بیٹھک ہوئی تھی ایک سوشن چلنا ایک مہلا کی لڑکی کے ساتھ جو نوالک لڑکی ہے اس کو دمانگ لوگ سوشن کر رہا ہے اور شماعت چاہا کہ اس کو جو ہے ملا جلاتے شادی شمن کر دے لیکن انہوں پولیس کو خبر کر دیا کہ یہاں پر جو ہے دنگا فشاد ہو رہا ہے لیکن دنگا فشاد نہیں تھا بعد میں جات پرتال ہوا اس کے بعد لڑکی کو جو ہے لڑکی اپنی بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا سوشن ہوا اور میرے وارڈ کے لیے یہ بہت ہنیے بات ہے بہت گین بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہے لڑکی کے ساتھ سوشن کرتا ہے کس طرح کا سوشن کس طرح کا سوشن کس طرح کا سوشن کیا کب سے یہ ہو رہا تھا یہ قریب دو ایک آدھ مہینہ سے ہو رہا تھا جو اوزاگر ایک آدھ سپتہ میں ہوا لڑکی کا عمر کتنا ہوگا یہ نوالی کی لڑکی ہے تو ابھی تھانہ پر ہے لڑکی کیا آپ کو اور اس سے کچھ بسے جنکاری ملی آپ کو ابھی جنکاری اتنا ہی ہوا سماج کے ثروف سماج پورے ایرسائیڈر بنا ہوا ہے اور وہ اکیلے دمنگ گری دکھلا رہا ہے کون لوگ ہوئے وہ لوگ شدیک ہے کیا نام میں وہ لوگ ہے سماج پورے ایرسائیڈر بنا ہوا ہے آپ کا جاناں ہوا میرا نام سماج پورے ایرسائیڈر بنا ہوا ہے آپ کا جاناں ہوا ہے